بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اچھی طریقے سے بضو کرے اور پھر ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی آیادت کے لیے جائے تو اللہ تعالی اس کو ستر سال کے فاصلے تک جہنم سے دور کر دیتے ہیں یہ سننے ابی دعوت کی روایت ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو مختلف حقوق ہیں ان میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی آیادت کرنے کے لیے جائے آیادت کرنے سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے اور وہ قلبی طور پر بیماری کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنے متعدد فرامین میں بیمار کی آیادت کرنے کی تلقین فرمائی اور اس کے عجر و ثواب کو بھی بیان فرمایا جیسے اس روایت میں آپ نے سنا کہ جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے باوضو ہو کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کی آیادت کرنے کے لیے جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے انتہائی دور فرما دیتے ہیں اور ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی شام کے وقت اپنے بھائی کی آیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر صبح کے وقت وہ آیادت کے لیے جائے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں اس قسم کی متعدد روایات ہیں جس میں بیمار کی آیادت کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور یہ ان روایات میں سے ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہیں اب بدقسمت یہ ہے کہ اس جدید تہذیب کے مارے ہم لوگ بہت سارے اپنے اسلامی ورسے سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور بہت سارے اخلاقیات ہم سے چھوٹ چکے ہیں ان میں سے ایک اہم وصف یہ عیادت بھی ہے جو کہ اب اس دور میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کے محلے میں بیمار ہے فواہ آپ اس سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں آپ اس کو مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے یا انسان سمجھتے ہوئے اس کی عیادت کرنے کے لئے جائیں اور جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرنے کے لئے آپ محنت کریں کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے